اسلام علیکم ویوبرز آپ کا حوث شکیل حیدر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹورک ناظرین جیسا کہ بکھر نیٹورک نے اپنے تمام دیکھنے والوں سے ہمیشہ ایک ہی وعدہ کیا کہ بکھر کی آواز بکھر کے نمائندوں کی آواز بکھر کے لوگوں کی آواز دنیا تک پہنچائے گا جہاں تک ہو سگا پہنچائے گا اور اسی مشن کو لیتے ہوئے آج ہمارے ساتھ امیر محمد حسن خیلی صاحب موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ نیک نیٹی کے ساتھ اور مخلص طریقے سے اپنے ہلکے کی بہتری کے لیے ہلکے کی عوام کے میارے زندگی کو بلند کرنے کے لیے کوشش کروں اور میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جب بھی آپ کوئی کوشش نیک نیٹی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے اچھے سر بکھر کے بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جو ماضی میں بھی حکومتوں کا حصہ رہے اب بھی حکومت کا حصہ ہے بھلکہ اب تو آپ سب لوگ ہی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پہ ہیں تو پھر ان سب کی ہوتے ہوئے پرانے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ میں ایسا کیا دیکھا حکومت نے کہ آپ کو وزیر اعلیٰ کا مشیر بنا دیا اب یہ تو حکومت کو پتا ہوگا ہاں جی ان کا اپنا فیصلہ تھا انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا اس میں اب مجھے کوئی اتنی ڈیٹیلز کا نہیں پتا اور میں یہ آپ کو سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس میں نہیں پتا کہ کیا انہوں نے کرائٹیریہ رکھا آپ نے روکیس بھی نہیں کی تھی نہیں ظاہر ہے اس میں ہر بندہ اپنی اپنی لابنگ تو کرتا ہے کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی کوشش کی تھی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ اپنی عوام کو کون کون سے پروجیکٹس دے چکی ہیں میں پچھلے ٹنے اور سے شروع کروں گا جی اس میں جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں اور اس کو میں اپنا سب سے میگا پروجیکٹ سمجھتا ہوں وہ ہماری ٹی ایچ کیو ہسپیٹل میں تقریباً کوئی نائنٹی سیکس سیٹس کی کریشن تھی ٹھیک ہے اس میں چھانوے سیٹیں تھی جس میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑی سی سیچویشن بتاؤں گا تب آپ کو یہ اس چیز کا پتہ چلے گا کہ یہ کیسے میگا پروجیکٹ تھا ٹھیک ہے ہمارے ٹی ایچ کیو میں یہ اس اس سیٹ کریشن سے پہلے یہ ایس این ای بننے سے پہلے تین ڈاکٹرز کی سیٹ تھی جو جن کو ہم کہتے ہیں میل ڈاکٹرز سے وہ اور ڈبلیو ایم او کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی سینکشن سیٹ تھی ہی نہیں صرف تین ڈاکٹرز کی ٹوٹل سینکشن سیٹس تھی ان چھانوے سیٹس کی کریشن کے بعد ہمارے پاس میرے خیال میں کوئی چودہ پندرہ ڈاکٹرز اور ٹیکنیشنز اور لیڈی ڈاکٹرز اور چائلڈ سپیشلسٹ اور سرجن اور ڈینٹسٹ اور مطلب آپ نام لیں اور وہ سیٹ اب یہاں پہ موجود ہے موجود ہے مطلب یہ بڑی کمپریہنسیولی اس کو سٹڈی کر کے اور پچھلے ٹینور میں میں نے مطلب دن رات اس کو تقریباً چھے آٹھ مہینے میں کوئی اور کام نہیں کیا کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا تھا اس کی افادیت کو اور اس کے بعد الحمدللہ جب سے وہ سیٹس ہمارے ٹی ایش کیو میں فیسیلٹیز پہلے سے تھی لیکن فیسیلٹیز کو آگے چلانے والا اس کو ڈیل کرنے والا بندہ کوئی نہیں تھا تو اس کے بعد سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے بہت شکر اللہ کا اب تو بہت زبردست کسی دن آپ جا کے وزیٹ کریں بہت بہترین وہاں پہ لوگوں کا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے ٹھیک ہے اپنے حلقے کی عوام کے جو آہ نوجوان نسل ہے جو نسل چل رہی ہے آہ تعلیم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بنیادی حق ہے آہ جو بھی منتخب عرقین اسمبلی ہوتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کی جو عوام ہیں ان کو آہ تعلیم کے حوالے سے ان کو فیسیلٹیٹ کریں تو تعلیم کے حوالے سے آپ نے اپنی حلقے کی عوام کو اب تک کیا دیا ہے تعلیم کے حوالے سے جو ہمارا ڈگری کالج تھا جی اس میں میں نے ماسٹر کی کلاسز شروع کروائی ہیں ٹھیک ہے یہ کب شروع کروائیں آپ نے یہ پچھلے ٹینور میں یہ کو میں نے کروائی تھی دو ہزار چودہ میں میرے خیال میں ٹھیک ہے آہ مجھے ٹینٹیٹیو ایگزیکٹ ڈیٹیٹ یاد نہیں ٹینٹیٹیو آپ کو بتا رہا ہوں ماسٹر کی کلاسز کچھ سبجیکٹ اس کے علاوہ جو یہاں پہ دوسرے جو بیسک ایڈیوکیشن ہے جو پرائمری لیول پہ میڈل لیول پہ اس پہ میں نے آہ اور ہائی لیول پہ بھی سکولوں کی اپ گریڈیشن کروائی ہے اس اپ گریڈیشن میں کوئی کئی ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ بچیاں میڈل کے بعد سوری پرائمری کے بعد بلکل بیٹھ جاتی تھی کیونکہ آگے وہ باہر ان کو وہ والدین بھیجتے نہیں تھے شہر سے باہر اور سکول جو ہے وہ پرائمری تک ختم ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ پچھلے ٹینور میں کو میں نے دس بارہ سکول اپ ڈیٹ کر آئے ہیں جس میں ہائی لیول بھی کروایا ہے جس میں آہ ایلیمنٹری لیول پہ بھی کروایا ہے اور جس میں اس سے ہائر لیول پہ بھی کروایا ہے جسے ہم آہ مطلب پرائمری ٹو ایلیمنٹری اور ایلیمنٹری ٹو ہائے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے تعلیم کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اس میں جو ہمارے سپیشل بچے ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے میں نے کچھ تقریباً چھ سات کروڑ کی بلڈنگ مطلب سٹیٹ آف ڈ آرٹ شاید ابھی راستے میں آپ دیکھیں نا سٹیٹ آف ڈ آرٹ بلڈنگ ہے جو ان کے لیے میں نے میں لے کے آئے ہوں اور ان کی وہ تعمیر کروایا ہے مکمل کروایا ہے اب وہ وہاں پہ پہ پہلے وہ کرائے کی بلڈنگ میں رہتے تھے پہلے وہ کرائے کی بلڈنگ میں رہتے تھے آپ گرانٹ لے کے آئے اور وہ بلڈنگ تعمیر ہو گئی آہ کلور کوٹ کے پاس ایک پل بن رہے جس کے بعد عوام کو بڑی سہولت ہو جائے گی مجھے یہ بتائیں کہ شروع ہوا مسلم لگ نون کے دور میں کام چل رہے پی ٹی آئی کے دور میں اور پی ٹی آئی کے دور میں ہی ہوپلی کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو پی ٹی آئی اور مسلم لگ نون بیسیکلی یہ ایک سی پیک کا منصوبہ تھا آپس میں سارے رورس کو لنک کرنے کا تو اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو یہ سی پیک کا ہی ہے سارا سلسلہ ہے اب اس میں آپ جس کو دل چاہے کریڈٹ دے دیں اور جس کو دل چاہے نہ دیں یعنی کہ دونوں کا نہیں ہے یہ آہ حکومت کا اپنا فیصلہ تھا نہیں میرا مطلب ہے ایک تو سی پیک کا وہ تھا سارا سلسلہ اور دوسری بات ہے کہ ظاہر ہے چلو ایک اگر کسی دور حکومت میں ایک پروجیکٹ شروع ہوتا بھی ہے تو جس میں اب یہ حکومت کی آگے اگر حکومت کا پروجیکٹ ہو تو اس کی اپنی یہ سواب دی جائے کہ وہ اس کو کنٹینیو رکھے بند کر دے یا سرد خانے میں ڈال دے ٹک ہے مطلب اب یہ گورنمنٹ ان کا اپنا یہ اختیار ہے اس کو یہ سرد خانے میں بھی ڈال سکتے تھے اس کو بند بھی کر سکتے تھے اور اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے تھے تو کنٹینیو ہے اس میں اس میں آپ فیصلہ کرنا ہے چلے اس میں ہم فیصلہ کریں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سناولہ مستیخیل صاحب ہوں دھانڈا صاحب ہوں سعید اکبر خان نوانی صاحب ہوں یا اب آپ ہیں تھل یونیورسٹی کا بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں اور اب یہ سن رہے ہیں کہ وہ بننے جا رہی ہے آہ بی ویری انیسلی کس نے زیادہ میند کی اس میں سب نے میند کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جب سب نے کی ہے تو سارے کریڈٹ لیتے ہیں اور یہ ان کا رائٹ ہے لینا بھی چاہیے یہ پنجاب کا جو ابھی ہمارا پچھلے سال کا بجٹ تھا اس میں منظور ہو چکی ہوئی ہے مطلب لیگلی اٹس اپروفٹ اب اس میں صرف جو فارمیلٹیز ہیں وہ تھوڑی بہت بکائیں وہ بھی انشاءاللہ ان کو ہم دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور بہت جلد ہم کوشش کریں گے کہ اس کا کام شروع ہو جائے ڈاکومنٹس میں یہ کام چل رہا ہے اپروو ہو گئی ہے اپروو وہ ہے منصوب ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اور یہ سب کی محنت سے ہی آیا ہے یہ آپ کا ماننا ہے سب کی محنت بھی ہے سب دیکھیں میری بات سنے اس میں کوئی ایسا پبلک ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے جس کی خواہش نہ ہو کہ یہ منصوبہ یہاں بکھر میں آئے اس کے جلے میں بکھر میں اگر یہ منصوبہ آتا ہے تو یہ سب کی نیک نامی ہے میری بھی نیک نامی ہے ہر میمبر کی نیک نامی ہے ٹھیک ہے ہر ایم پی ایم میں نے اپنے حلقے میں اپنے ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے کردار ادا کرنا خواہش ہونا اور کردار ادا کرنا کردار سب نے ادا کیا ہے جی جی میں وہی تو کہہ رہا تھا کہ کردار اسی لیے سب نے ہی ادا کیا ہے کیونکہ سب کی یہ شدید خواہش تھی جب خواہش تھی تو کردار بھی سب نے کیا اپنا پورا پورا حصہ ڈال ہے اس میں ٹھیک ہے ہر پارٹی میٹنگ میں ہر ڈویجنل میٹنگ میں جہاں پہ بھی کبھی اس طرح کا فورم مجسر آیا تو سب نے بات کیا اس کے بعد آپ خنان خیل گروپ کے ساتھ بھی رہے کافیر سا رہے اور پھر اب آ کے آپ کی الیدگی بھی ہو گیا حالانکہ آپ بہت زیادہ کلوز رہے ان کے ساتھ اس الیدگی کی وجہ فاروق خان خنان خیل کا سیاست میں آنا ہے یا آپ کا پی ٹی آئی میں جانا ہے یا کوئی اور وجہ نہیں نہیں خنان خیل کے ساتھ خنان خیل گروپ کے ساتھ کوئی صرف وہ نہیں تھا آہ اتحاد نہیں تھا ان کے ساتھ تو شروع سے مثلا رشتہ داری بھی تھی اور سیاست سارا معاملات کٹھی تھے سیاسی معاملات جو اور فاروق خان بھی پرانے سیاست میں تھے کوئی نئے تو نہیں آئے تھے بس ان کا اور ہمارا آہ معاملات کچھ ایسے بیچ میں آگئے جس کے وجہ سے ہم ساتھ نہیں چل سکے اور یہ پھر پولٹکس ہے پھر اس میں تو ظاہر ہے بندے کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ بندہ زیادہ کمفٹیبل ہے یا بندہ کہاں پہ زیادہ اس کو جو ہے نا وہ سوٹ کرتا ہے مطلب آہ اس میں آہ کوئی اس طرح فاروق خان کی کوئی وجہ کوئی نہیں تھی آج سار ایک question آہ آپ سے کرنا چاہوں گا تھوڑا لینٹھی ہے آہ بکھر میں ایک ٹرائنگل جل رہی ہے شہانی ڈھانڈلا اور چینہ بڑے مضبوط ہیں سوشل میڈیا ہاؤسیز جو ہیں ایک دوسرے کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں بٹ ایک ٹرائنگل یہاں تھی آہ سناؤلہ مستی خیل حسن خیلی اور نوانی کی ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے حق میں بولنا تو بڑی دور کی بات ہے سوشل میڈیا ہاؤسیز پہ ایک دوسرے کے اچھے کام کو بھی اپریش ایڈی کیا جاتا فاصلے کیوں ہیں اتنے زیادہ نہیں شاید میں یہ موضوع آدمی نہیں ہوں یہ آپ کا جواب دینے کے لیے کیونکہ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں لگ رہی کہ کوئی فاصلے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہے ہمارے جو سوشل میڈیا آہ کے گروپس ہیں اس میں تو ہم ہر دوسرے اب جو بھی ہمارے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کتن کوئی فاصلے دیکھیں باز یہ ہے کہ کٹھے نظر آنا اور کٹھے ہونا دو شاید مختلف چیزیں ہیں وہ کٹھے نظر آتے ہیں تو اس وجہ سے شاید یہ لگتا ہے کہ وہ کٹھے ہیں ہم اتنا کٹھے نظر نہیں آتے تو شاید یہ ایمپریشن بن رہا ہے نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہم بھی مطلب جتنا کوئی کٹھا ہے انشاءاللہ ہم اتنی کٹھے ہیں یعنی کہ آپ متحد ہیں اور آپ آنے والے الیکشن میں بھی متحد ہو کے لڑیں گے انشاءاللہ جی ہمارا کوئی آپس میں کسی کے سمکہ کوئی تلاش نہیں ہے کتن کوئی نہیں ہے بلکل نہیں ہے اچھا پچھلے کچھ عرصے کے دوران بکھر میں سیاست ایسی چلی کہ جو نوجوان نسل تھی نا انہوں نے تو اتنا برا منایا سپیشلی میں نے بھی اتنا برا منایا باقی سیاستانوں نے بھی جنہوں نے سننا اتنا برا منایا اتنی گندی گالیاں دی گئی سٹیجوں کے اوپر اتنا برا برا کہا گیا سٹیجوں کے اوپر کے سننے والوں کو بھی شرم آنے لگی تو اس طرز سیاست پر آپ کیونکہ نوانی خاندان کے ساتھ آپ کا آپ کا اتحاد ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ طرز سیاست درست تھا یا کنڈیمٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ اگر کسی بھی سٹیج سے ہو کہیں پہ بھی ہو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں یا تقریروں میں کوئی غیر اخلاقی بات جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے ہاں جی تو یہ جہاں بھی ہو اور جس طریقے سے بھی ہو تو غیر اخلاقی بات تو ظاہر پسند نہیں کی جاتی کچھ بہت مقصود طبقہ ہی ہے اگر کوئی اس کو بارل میں نہیں سمجھتا ہے اس چیزیں کنڈیمٹ کرتے ہیں آپ کے اتحادیوں کی طرح جانب سے یہ کہا گیا تھا اب آس چوک کے جلسے میں ایسی لینگویج یوز کی گئی تھی کنڈیمٹ کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میرے میں آپ کو آپ تھوڑا سا اس کی موضوعات کر دوں بات یہ ہے کہ ایک جلسہ ہوا پھر دوسرا جلسہ ہوا اب دوسرا جلسہ ہوا ان کی جو بھی سلسلہ تھا بات نے تو دونوں طرف سے ہو گئی نا ایک طرف سے تو نہیں ہوئی تو میں یہ بات اس کو بالکل ایک ڈریکٹلی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بات غیر اخلاقی جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی کرے وہ جو ہے نا وہ صحیح بات نہیں ہے نامناسب بات اچھا آخر میں جاتے جاتے اپنے دیکھنے والوں کو سپیشلی اپنے ہلکے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گا سپیشلی نوجوانوں کو نوجوانوں کو بڑی امید ہیں آپ سے نہیں انشاءاللہ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امید رکھیں یقین رکھیں انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے یہ گورنمنٹ آف پاکستان وزیراعظم پاکستان کی لیڈرشپ میں کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی مجھے یہ پورا اعتماد اور یقین ہے کہ بورا ٹائم اب زیادہ گزر چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا بہتر ٹائم میں دیکھ رہا ہوں نظر آرہا ہے انشاءاللہ تعالی بہتر ٹائم آرہا تو اس میں صرف جو بات کرنے والی ہے یا جو بات جس پہ عمل کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا اور اعتماد رکھنا ہے اور جہاں تک ہلکے کے لوگوں کا ہے سوال ہے تعلق ہے میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں ان کا مشکور ہوں اپنے جو ہماری گروپ ہے ہمارا جو 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 کارکون ہیں ہمارے جو سپورٹرز ہیں جو اپنا ہیں ہمارے دوست ہیں کہ وہ الحمدللہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ اعتماد بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہر معاملے میں سیاسی طور پہ بھرپور ساتھ بھی دیتے ہیں تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کی سپورٹ ان کی دعائیں ان کے کام ان کے ورک کے بغیر یہ جو دوسری دفعہ اللہ تعالی نے کامیابی دی ہے ان کی محنت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھی ممکن نہیں تھی سر آخری سوال ہے جاتے جاتے آخری میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بکھر کے جتنے بھی نمائندے ہیں اس وقت حکومت کا حصہ ہیں سب پی ٹی آئی کا حصہ ہیں لیکن پچھلے دنوں میں آپ بکھر ہی سے تعلق رکھنے والے زلہ بکھر سے تعلق رکھنے والے کچھ ایم پی ایز نے فارور بلاگ منع ہے حکومت کے خلاف آپ اس بلاگ کا حصہ نہیں تھے آپ لوگ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے میں نے تو آپ کو ابھی کہا ہے کہ میں مطمئن ہوں کیونکہ میں اندر بیٹھا ہوں مجھے پتا ہے سارا معاملات کیسے کس طریقے سے چل رہا ہے ہر جگہ پہ بہت محنت ہو رہی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں پورا پورا کام ہو رہا ہے اور اس کے ٹائم لگتا ہے ریزلٹ سانے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اوورنائٹ چینج آجائے ہم صبح اٹھیں اور تبدیل ہی آجائے اس میں ٹائم لگتا ہے تو وہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت بہتری ہوگی تو یہ بات فاروڈ بلوک بنانے والے کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی اب جو جو میرا جو مجھے پتا ہے یہ میری انفرمیشن ہے کہ وہ جو فاروڈ بلوک بنا ہے وہ کہتے تھے اور ہر جگہ برملہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں میڈیا میں بھی انہوں نے بیان دیا ہم پرائیم نسٹر کے خلاف نہیں ہیں ہم چیف نسٹر کے خلاف نہیں ہیں ہم پارٹی کے خلاف نہیں ہیں ہم نے اپنا ایک جو بلوک بلوک بنایا ہے ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم جو ہے سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہم یہ چاہتے ہیں وہ ان کا اپنا ایجنڈا تھا جو بھی تھا بارال وہ تو معاملہ آپ آلموسٹ تقریب سارا وہاں سوٹ آٹ ہو گیا آہ یہ تھے جناب آمیر محمد حسن خیلی صاحب ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور ان سے وہ تمام سوال پوچھنے کی کوشش کی جن کے جواب آپ جاننا چاہتے تھے ہماری کوششوں کی بکھر کے عوام کی آواز بکھر کے لوگوں کی آواز اسی طرح آپ تک پہنچاتے رہیں اسی طرح دنیا تک پہنچاتے رہیں بہت ساری دعوں میں یاد رکھے گا اور آہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کا انٹرویو دیکھنے بعد کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ہمیں بھی پتا چلتا رہے اور ان کو بھی پتا چلے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں لوگ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بہت ساری دعوں میں یاد رکھے گا جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ